ہیلو دوستو ویلکم ٹو لیٹس کریک اٹ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں اسم رائیفلز کے بارے میں دیکھئے اسم رائیفلز ہماری انڈیا میں جو سکس سینٹرل فورسز ہیں سی اے پی ایف ہیں ان میں سے ایک آتی ہے اور یہ ہمارا بورڈر دیکھتی ہے میامار کے ساتھ اور نورتھ ایسٹ میں انڈیا آرمی کے ساتھ مل کر انسرجنسی انسرجنسیز کو روکتی ہے دیکھئے تشل بٹوین ہو رہی ہے منسٹری آف ہوم افیرز اور منسٹری آف ڈیف اسم رائیفلز کا اور اسم رائیفلز کی جو سینکس ہیں ان کو کیا کیا پروبلم آتی ہیں ان سب کو تھوڑے لئے ڈسکس کریں گے دیکھئے سیلائٹس میں سب کچھ کبر ہو جائے گا اوکی دیکھئے چینل کو جرور سے سبسکرائب کیجئے لیٹس کریکٹ چینل کا لوگ نام ہے ٹھیک ہے آئیے چلیے چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نیوز میں ہے دیکھئے دلی ہائی کوٹ میں ایک مدہ گیا انہوں نے بارہ جو ٹویلو ویکس دیئے موڈی کے بیچ کیا تسل ہے وہ ابھی دیکھیں گے دیکھئے تیس سیلائٹس ہیں سب کچھ کلیر ہو جائے گا the court said it appeared that the in principle decision has been taken to keep the central armed police force under the exclusive control of MHA but the final decision has been تو اب بہت ساری جگہ پر جب بھی decision لینے کی بات ہوئی تو MHA کو ہی یہ priority دی جا رہی تھی کہ MHA کی طرف ہی جو ہے اسم رائیفلز کو دینا چاہیے اسم رائیفلز کا کنٹرول MHA کو دینا چاہیے ابھی تک final decision یہاں پر نہیں آیا ہے اکے تو دیکھتے ہیں آگے the order was passed on a petition filed by اسم رائیفلز ایکس سرویسمن بیل فیر اسسوسیشن تو اس نے ایک پلی جو ہے دلی آئی کوڈ میں فائل کی تھی اس کے اوپر یہ decision آیا کہ وار ایپ بی کے اندر ڈیسائیڈ کرو کیا ہونا ہے its پلی کنٹینڈ ڈوال کنٹرول پریجیوڈائز دہ پرسونل آف دہ فورس تو جو اس ڈوال کنٹرول کی بجے سے MHA اور MOD کی بجے سے جو پرسونلز پہ جو آرمی پرسونل ہیں اسم رائیفلز کے ان پر جو ایشوز آتے ہیں اس کے بارے میں لے کر کے یہ پلی ڈالی گئی تھی اوکے تو دیکھیں کرونالوجی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے what is Assum Rائیفلز تو Assum Rائیفلز sorry is one of the six ACAPF دیکھیں انڈیا میں six central armed police forces ہیں under the administrative control of ministry of home affairs تو ساری کے ساری ministry of home affairs کے اندر ہیں اس کے اندر آتی ہے CRPF, BASF, ITBP, CISF and SSB ٹھیک ہے اور جو Assum Rائیفلز بھی اسی کے اندر آتی ہے لیکن جو ہے ministry of defense کے ساتھ اس کی جو تقرار ہے وہ چل رہی ہے ایشو کو سمجھتے ہیں دیکھیں یہ Assum Rائیفلز کا logo ہے well or glory sacrifice تو یہ آپ کو چھوٹے examوں میں پوچھا جا سکتا ہے it is tasked with the maintenance of law and border دیکھیں Assum Rائیفلز north east میں انڈین آرمی کے ساتھ work کرتی ہے یہ ہمارا انڈو میامار بورڈر انڈو میامار بورڈر دیکھتی ہے انڈو میامار بورڈر پر بہت زیادہ میامار insurgency ہوتی ہے پھر ناغالینڈ کا issue بھی یہ لوگ cover کرتے ہیں it has a sanctioned strength of 63,000 personnel تو اتنے personnel ہمارے پاس انڈین آرمی میں ہیں and has 46 battalions بھی ہمارے پاس Assum Rائیفلز کی ہیں from administrative and training staff کے علاوہ how it is unique تو اب یہ کچھ الگ کیسے ہے مطلب 6 ہیں ہمارے پاس ان میں سے ایک یہ ہے یہ الگ کیوں ہے it is the only paramilitary force with a dual control structure تو اسی لئے الگ ہے کیونکہ ان کا جو structure وہ dual control structure while the administrative control of the forces is with MHA administrative control MHA کے پاس لیکن جو operational control M.O.D. یعنی ministry of defense کے پاس تو اب یہ administrative control میں کیا آتا ہے دیکھئے salaries infrastructure of the forces یہ دیکھے گی MHA but the security کو کہا deploy کرنا ہے position کیا ہوگی posting transfer deputation یہ سب جو ہے جو آرمی یعنی ministry of defense اس کو cover کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ salary وغیرہ کوئی اور دے رہا ہے لیکن power کسی اور کے پاس چلے جا رہی ہیں all its senior rank from ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ and sector headquarters are manned by officers from the army تو آرمی کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے ministry of defense تو ministry of defense کی ثروہ ہی senior ranks دی جاتی ہیں ڈ 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 رینک تک سب کچھ headquarters وغیرہ سب decide کی جاتے ہیں ट ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈود ڈ壹 وغیرہ سے اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کی پرکس پرموشنس آف ایٹس پرسونل انڈ ریٹائرمنٹ پولیشیس آر گونڈ ایکورڈن تو در رولز فریمڈ بائی دا ایم ایچ اے ٹھیک ہے اس سب میں نے بدایا ایڈمنیسٹریٹیف سسٹم سب یہی دیکھتا ہے ایم ایچ اے فور سی اے پی اے ف ٹھیک ہے تو ایڈمنیسٹریٹیف جو کنٹرول ہے وہ سی اے پی اے دیکھتا ہے لیکن انہوں کا سارا سسٹم آرمی سے الگ چالتا ہے تو یہی جو ہے ایڈمنیسٹریٹیف کنٹرول اعم کرتے ہو سیلری ہم دیتے ہیں اور ڈیپلومنٹ آپ کرتے ہو تو کسی ایک منسٹری کو یہ چیز دے دینی چاہیے اب بہت ہو گیا مطلب ایسٹریٹیف کنٹرول ہے وہ کسی ایک منسٹری کو دینا چاہیے تو اسم رائفلز کے اگر ہم پرسونل کی بات کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ جائیں دیکھیں اسی پرسنٹ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ جانا چاہیں گے تو منسٹری آف ڈیفنس کے اندر بیٹر پرکس ملتے ہیں ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں جو کی سی اے پی ایف انڈر ایم ایچ اے ہے اس سے کہیں زیادہ جو بینیفٹ ہیں وہ ایم او ڈی کے اندر رہنے میں ملتے ہیں اب دکھت یہ ہے کہ ایم او ڈی کے اندر ورک کرو گے تو پیتیس سال میں ریٹائرمنٹ ہو جائے گا جبکہ ایم ایچ اے کے اندر ورک کرو گے تو ساٹھ سال تک ریٹائرمنٹ یعنی پچیس سال کی نوکری فالت ہو جائے گی تو یہ کچھ مدد ہیں کچھ چیزیں وہاں سہی ہیں کچھ چیزیں یہاں سہی ہیں دیکھیں تو ابھی ابھی سی اے پی ایف آفیسر جو میں نے بتایا کہ آپ کو ایم ایچ اے کے اندر ورک کرتے ہیں ان کو نون فنکشنل فائنیشل اپ گرڈیشن بھی سسٹم ملا یہاں اس میں جیسے کی پرموشن سے لے کر ایونیوز تک ٹھیک ہے ان کے کریئر کو ایمپروو کرنے کے لیے فائنیشل ایسیوز کو ایڈرس کرنے کی بات سی اے پی ایف کو ملی اگر اس طرح کی چیزیں کسی آرمی پرسونل کے ساتھ ہوتی ہیں کسی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے بینفیٹ ہوتا ہے اور اس کے کریئر کے لیے بھی اچھا ہے اس کی جو منٹل سٹیج ہے اس کو بھی صحیح رکھتا ہے اس کو فائنیشل پروبلم دکھائی نہیں دیتی بٹ آرمی پرسونل آلسو گیٹ ون رینک ون پینشن ویچ اس نوٹ ایبیبل تو سی اے پی ایف اب دیکھئے یہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ سی اے پی ایف اچھا ہے لیکن یہاں کہہ دیا کہ جو ون رینک ون پینشن سسٹم سی اے پی ایف کے اندر نہیں ہے لیکن ایم اوڈی کے اندر جاؤ گے تو وہاں ملے گا اب دھویدہ تو ہے کہ یہاں پر کچھ مل رہا ہے یہاں پر کچھ مل رہا ہے یہاں 35 سال میں ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے یہاں 60 سال میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں نون فنکشنل فائنیشل اپلیڈیشن مل رہا ہے یہاں پر جو ہے ون رینک ون پینشن مل رہا ہے ٹھیک ہے تو دونوں فل کنٹرول کیوں چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں ایم ایچے کی مجھے فل کنٹرول ملے اور کیوں چاہتے ہیں ایم اوڈی کی مجھے فل کنٹرول ملے ایم ایچے نے ارگو کیا ہے کہ that all the border guarding forces are under the operational control of the minister ایم ایچے کے اندر six جو ہے وہ سی اے پی ایف forces آتی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی پچھلی سرائیڈوں میں بھی دکھایا تھا اور اسم رائیفلز ان میں سے ایک تھی جس کا کی کنٹرول ان کے پاس آدھا تھا تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں ساری ہمارے پاس ہیں اسم رائیفلز کو بھی ہمیں دے دیجئے سو اسم رائیفلز کو بھی ہمیں دے دیجئے will give border guarding ایک comprehensive and integrated approach بنانے میں مدد ملے گی ایم ایچے سورسز آلسو سیسز آلسو سیسز آلسو سیسز آلسو سیسز آلسو رائیفلز کنٹینیوز تو فنکشن on the pattern set during the 1960s انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسم رائیفلز ہیں وہ ابھی بھی 1960s کی طرح فنکشن کر رہی ہیں and the ministry would want to make guarding of the indo miyamar border on the lines of other cipf forces تو ایم ایچے نے یہ بھی کہا کہ جو other cipf forces ہمارے پاس ہیں جو بچی ہوئی پانچ ہیں ہم انہی کی طرح اس کو بھی جو ہے upgrade کریں گے اور جو انڈو miyamar border ہے اس کی security کی جمعباری ہماری اور ہم بہتر طریقے سے کام کریں گے the army for its part has been arguing that there is no need to fix what is not broken تو army کا مطلب ministry of defense کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جو چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اسے جوڑونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے sources say the army is of the opinion that assam rifles has worked well in coordination with the army اب assam rifles کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب سے بنی ہے تب سے لے کر کہ انڈیا نارمی کے ساتھ وہ کندے سے کندہ ملا کر کے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ assam rifles اچھا کام کرتی ہے انڈیا نارمی کے ساتھ اور انڈیا نارمی ministry of defense کے اندر آپ رہنے دیجئے جو زیادہ اچھا رہے گا free of the armed forces from many of its responsibility to focus on its core strength تو اس سے اس کی strength بڑھتی ہے اور اسی لئے اس کو ministry of defense کے اندر آنا چاہیے it has also argued that assam rifles has always a military force انہوں نے کہا کہ assam rifles کبھی جو ہے آپ کی capf force تھی نہیں وہ ایک military force تھی اور اسے آرمی ہی ہونا تھا وہ ایک police force نہیں ہے دیکھیں police force mha کے اندر آتی ہیں اور آرمی force defense کے اندر آتی ہیں تو وہ کبھی ایک police force تھی نہیں وہ تو ایک military force تھی and has been built like that اور اسی طرح بنائی گئی تھی it has argues that given the control of the force to mha اور merging it with any other capf will confuse the force تو اس سے force کو یہی پتہ نہیں چلے جگا ہمارا mandate military force کا ہے یا police force کا اگر آپ اسے mha کے اندر ملا دو گئے کیونکہ ان کی training ہوئی ہے military کی طرح اور ان کو treat کیا جائے گا police force کی طرح تو وہ confuse ہو جائیں گے اور خطرے میں ڈال سکتے ہیں national security کو کیونکہ انہیں اپنا work ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ secure کس چیز کو کریں گے how old is the issue تو تسل کتنی پرانی ہے mha اور mo d full control چاہتے ہیں for a long time تو بہت سمیسے جب سے چلتا ہوا آ رہا ہے opinions to this effect have been expressed by both army and police officers from time to time in public domain تو public domain میں اس کی چرچہ بھی ہوتی رہتی ہے کہ army officer means دیکھیں army کا مطلب میں پھر سے بتا دیتا ہوں ministry of defense ہوتا ہے اور police کا مطلب mha ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا home affairs کے اندر آتی ہیں ساری police forces اور جو m o t اس کے اندر آتی ہے army in 2013 that mha first made a proposal to take operational control of the assom rifles 2013 میں mha نے کہا کہ ہم جو ہے assom rifles کو bsf کے ساتھ merge کرنا چاہیں گے جس سے کہ یہ ہمارے full control میں آ جائے there were discussions held between mha and mo d however no aggregable ground can be formed تو کچھ discussion نکلا نہیں ٹھیک ہے بس بات ختم ہو کر کے رہ گئی کہ bsf کے ساتھ merge کریں گے پھر 2019 میں امیس سہا جی آئے انہوں نے کہا کی بھئی اب نہیں اب assom rifles کو ہم جو ہے itbp کے ساتھ merge کریں دیکھئے انہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے کبھی کہہ رہے ہیں bsf کے ساتھ merge کریں گے اب کہا ہے انہوں نے itbp کے ساتھ merge کریں گے matter پھر سے pending ہے in the cabinet committee on security or discussions to military کے بیچ میں ابھی بھی concern کا مددہ بنے ہوئے ہیں okay since then the indian army has actually been pushing for not only total control of assom rifles but also operational control over itbp اب بیچ میں indian army means ministry of defense کہہ رہے ہیں sir آپ ہم سے assom rifles رہ رہے ہیں یہ غلط ہے assom rifles بھی ہمارا ہے اور اب تو جو itbp آپ کے اندر کام کرتا ہے ہم اس پر بھی control چاہتے ہیں operational control administrative control نہیں تو assom rifles کی طرح ان کو بنانا چاہتے ہیں یہ پھر سے جو ہے ایک اور ایسی situation بنانا چاہتے ہیں جیسی assom rifles کی ہے which got guards ڈس 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 مر جائیں گی its really expressed difficulty faced by the personal duty to the تو یہ وہی دکت آ رہی ہے کہ personal کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس کی جو بات مانی ہے dual control structure personal کو حام کر رہا ہے and even called the forces categorization as a police force as arbitrary it also demanded pay and perks on the lines of the army and some rifles پرسنل تو انہوں نے یہ بھی ڈیمائنٹ کی کہ جو پے ملتے ہیں یا جو سبیدھائیں ملتی ہیں وہ اندر لائنس آف آرمی فور آسام رائیفل پرسنل ہونی چاہیے تو آسام رائیفل کا کنٹریبوشن دیکھیں آسام رائیفل آلڈیسٹ پہلا ملٹری فورس ہے آلڈیس پہلا ملٹری فورس ہے ریزڈ بیک ان نائنٹین تھرٹی ایٹین تھرٹی فائیف میں بنی تھی بریٹش انڈیا میں میں اس کو انگریجو نے بنایا تھا ساڑھے ساتھ سو ہی آدمی تھے اس میں اس سمیں اور ایٹھ ہیز گون ٹو فائٹ ٹو ورڈ وارس تو اس کو بھیجا گیا تھا دو ورڈ وارس لڈنے کے لیے بھی اور اس نے نائنٹین سکسٹی ٹو کا انڈو سینہ سینو بار میں بھی مدد کی انڈ یوزڈ ایز انٹی انسر جنسی فورس اگنس ملٹین گروپ نورتیس تو نورتیسٹ ملٹین میں جو انسر جنسی فورس ہوتی ہیں جو میامار کی طرف سے جا رہی ہیں ناغلینڈ میں ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے میں ہیلپ کی دیکھیں کیوں بنایا گیا تھا یہ بنایا گیا تھا تو پروٹیکٹ بریٹش ٹی ایسٹیٹ تو بریٹش ٹی ایسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اینڈ ایٹس سیٹلمنٹ فرم در ریڈ اف نورثیسٹن ٹرائب تو ٹرائبز آر اینڈ ہے اسٹیٹ پر ریڈ نہ کر دیں اس کو بچانے کیلئے یہ بنائے گئے تھا تو اسسام میں اس کو جانا جاتا تھا کیچر لیوی آہ اسم رائی فلزکو اٹ وز ریکوانیز لیٹ ارائز آسام فرانچی اور فورس پھری embrace ارائے اوہب اس کا نام ہے جو ہے اسم رائی فولسوس اٹل lynیتس کنٹریبو سن یبینغی انڈود کمٹریبوشن آہبورنگ فرم یونم کنٹریبفرAssom کا رول بہت زیادہ ہے ان نائنٹین سیونٹین جو ورڈ وار فرسٹ ہوا تھا انڈین آرمی جو برٹیش آرمی جو ہم نے مدد بھیجی تھی برٹیش آرمی کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے جہاں ہم نے مانگا تھا کہ ہمیں سوراج ملے گا ہم آپ کی برڈ وار ون میں مدد کریں گے تو پر ایسا ہوا نہیں تھا تو ورڈ وار ون میں جو یہ لوگ گئے تھے برٹیش آرمی کی طرف سے کندے سے کندہ ملا کر کے لڑے تھے اور تب ہی سے اس کا نام جو ہے اسم رائیفل رائیفلز پڑ گیا پوسٹ انڈیپینڈنس رول دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون کے بعد تو اسم رائیفلز کنٹینیوز ٹو ایبولڈ ریزنگ فرم کنونیشنل کومبیٹ رول دیورنگ سینو انڈیا وارن نائنٹین سکسٹی ٹو جاسا کی بتایا پھر انڈین پیس کیپنگ فرس ٹو شری لنکا میں جب گئی تھی نائنٹین ایٹی سیون میں آپریشن پابن کے نام سے تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک رول نبھایا اور نورثیسٹ انڈیا نورثیس اسٹرنڈ ایریاز آف انڈیا ہیں وہاں پر پیس کیپنگ رولیے باتیں ہیں ایٹ ریمینڈ دہ موسٹ آوارڈڈ پیلا میٹری فورس تو آوارڈ سب سے زیادہ اس کو ملے ہیں ٹھیک ہے وارڈ وار ون کے بعد ان کو سیونٹی سکس گیلنٹری میڈلز ملے تھے انکلوڈنگ سیونڈ انڈین اوڈر آف میریٹ آوارڈز فائیو انڈین ڈسٹینگوینڈ سرویس میڈل ٹھیک ہے کنٹریبیوشن بھی کیا انہوں نے یوروپ اور میڈل ایسٹ میں جب وار وغیرہ ہوتی تھی تو ہم لوگ ان کو بھیجتے تھے ورڈ وارڈ ٹو کے بعد آفٹر دہ لائٹننگ آف جیپان ایڈوانز ان نائنٹین فورٹی تو آسام رائفلز نے ورڈ وارڈ ٹو میں جو یوگدان دیا اس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے ایس اٹسک آف ریئر ایریہ ڈیفنس میز اینڈ ریئر گارڈ تو سب سے آگے یہ لوگ کھڑے رہے اور اس ٹائم پر فیل ٹو دیم ایلائیز ریٹریٹ انٹو انڈیا دے اولسو ارگینایز اور ریسیسٹنس گروپ تو یہ ایک ریسیسٹنس گروپ کی طرح جیسے کہ کہتے ہیں کہ وکٹر فورس ٹھیک ہے تو یہ ایک ریسیسٹنس فورس بھی انہوں نے کریئٹ کی اس کا نام تھا وکٹر فورس انڈو برمیز بورڈر تو انڈو برمیز بورڈر اس کا نام برمہ تھا To counter the Japanese invasion and to harrace the enemy line of the communication تو کی انیمی کو رکنے کے لیے آہ ڈیمی مر کی سائٹ سے اور جاپاں کا انویننشن جوس سمیہ انوینشن جو جاپاں اور اتنا زیادہ اگریسیو تھا اسی سمیہ پر اس نے یو ایس پر جو پرماڈو بھ میں بھی گرائے تھے تو جپان کے اگریشن کو بھی انہوں نے روگا سینز انڈیپینڈنس تو انڈیپینڈنس کے پاس سے انہیں ون ٹونٹی سورہ چکر مل چکے ہیں تھٹی ون کیلتی چکر مل چکے ہیں اور فائی ویر چکر مل چکے ہیں اور ون ایٹی اٹ سینہ میڈل بھی ان کو مل چکے ہیں تو آپ نے ان کا پورا کانٹریگوشن تھوڑا لی دیکھا میڈل سے لے کر سب کچھ میں نے اس میں بتایا ویڈیو میں دیکھیں تیس سلائیڈوں کے اندر آپ کو سب کچھ کبر ہو گیا دا ہندو کے اندر جتنے بھی آرٹیکلز آتے ہیں اگر آپ انہیں نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدہ کیا تھا دیکھیں مدہ آپ جس دن ڈیسولو ہو سیدھے اس دن نیوز کو پڑھئے اس سے پہلے کوئی بھی نیوز آئے چھوڑیے کیونکہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر اب آپ کو کہیں الجھن نہیں ہوگی ایم ایچ اے اور ایم او ڈی کے بیچ میں جو بھی گھر بڑ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس ویڈیو میں اتنی اور چینل کو جرور سے سبسکرائب کیجئے ایسی اور ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے تو چلیے پھر تھنکس فور ووچن